ایسی ایک تین علامات بتاؤں گا آپ فٹا فٹ اس کو جج کر لیں گے آپ ماسٹر بن جائیں گے آج کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہے اگر لکھ کے دے دیتا ہوں سارے ساتھی نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے توجہ دیں تاکہ آپ کو اپنی زندگی میں کبھی پریشانی نہ آئے یہ ساتھی سومار والے دن میرے پاس کچھ ساتھی بیٹھے دیں میں نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھایا تھا ادھر بیٹھ کے سمجھایا تھا یہ ساتھی گئے تھے یہ بھی گئے تھے ٹھیک ہے ان کے ساتھ سارے ان کو سارا آتا ہے لیکن چلے اللہ ان کو اور برکت دے ان کی ربیل ہو جائے گی اور آپ دوست احباب بھی اپنا لاج مولجہ کرنے ٹھیک ہے اچھا سادہ سا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایزو سپرمیاں وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ سپرم نہیں پڑتے نہیں پڑنے سے مراد دین ہے یعنی ایک تو اس کو دماغ کی طرف سے الارم ہی نہیں آرہا نیچے الارم ہی نہیں آرہا کہ احساسات ہی نہیں ہوتے اس کو احساسات ہی نہیں ہوتے اس کو قوت رجولیت ہی نہیں ہوتی اس کے اندر ہارمونز نہیں بنتے ذہن میں رکھنے والی بات ہے جیسے اس میں ٹیسٹس ٹیران جو مردانہ ہارمونز ہوتا ہے وہ بنتے ہی نہیں کیا ہوتا ہے ہارمونز ہی نہیں بنتے یعنی اوپر سے جو سگنل آنے ہوتے ہیں وہ نہیں بنتے سگنل نہیں آرہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کی ایک ہی علامت ہوگی ایک ہی علامت ہوگی اس کو شاوت نہیں ہوگی اس کو ایجاکولیشن نہیں ہوگی اس کے اندر بالکل کوئی احساس نام کی چیز نہیں ہوگی ہزاروں کیس آپ کے سامنے آئے ہوں گے اس کو کہتے ہیں پری ٹیسٹیکل ایز اس پرمیاں یعنی پہلے ہی پہلے سے مراد پری سے پہلے یعنی کہ ایمٹسٹیس سے آنے سے نیچے اترنے سے پہلے ہی یعنی کہ سگنل نہیں آرہے یعنی کہ باڈی پارٹ سارا ٹھیک ہے لیکن سگنل نہیں آرہے تو سمجھ لیں کہ یہ اصحابی گودی کیسہ یہ مجلوق ہے یاد رکھیں اس کو مجلک کے تحت ہی ساری زندگی علاج موجہ کریں گے کبھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے کبھی نہیں ادھر ادھر ہوں گے جس کو شعبت خواہش قوتِ رجولیت بہت بڑا نفذ ہے جذبہ ہی نہیں ہے جس کے پاس نہیں تو آپ اس کو اس طرح پائیں گے وہ آپ کے پاس آئے گا اس کے والدین یا دوست حباب اس کو لے کے آئیں گے تو کیا ہوگا وہ شرمیلہ شرمیلہ ہوگا جلک کی حلامات کو آپ سب کو آتی ہیں کیا ہوگا وہ معاشرے کا وہ فرد ہے جس کو چگہ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں یار ہے ہمیں ہی ہیں چلا ٹھیک ہے آپ نے اس کا ایک نمبر علاج کرنا صفو مقوی صاحب 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 نے جلک کے باپ میں دیا ہے یار اس سے بڑی دعائی میں نے نہیں دیکھی اس سے بڑی دعائی میں نے نہیں دیکھی میں نے جب ہی دیا اسی سے علاج کریں ہاں شاید آپ اس کی علامات کو مدنظر رکھ کے ایک دو دن میں اس کو بدل کر دیں میں نہیں بدلتا ہاں ایک ہفتے میں نے اس کو صفوف دیا دوسری ہفتے میں نے اس کو کیپسول بھار کے دے دیئے تیسری ہفتے میں نے اس کو اس صفوف کو شاید کے اندر ڈال دیا مجہور بنا کر اس کو دی دیا لیکن اس کی دوائی نہیں چینج کی یہ چار ہفتے کے بعد اس کے اندر چند ایک علامات آئیں گی تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں جیسے ہی آپ ایک نمبر علاج موجہ کریں گے تو اس کو کیا ہوگا سنپا نانا شروع ہو جائے گا کیا علامت آئیں گی یاد رکھنا ازلات کی تیزی کی علامات کیا ہیں یاسن صاحب سے پوچھ لو پیشاک کھڑے ہوگا یاسن صاحب تھوڑا تھوڑا دیلیر کریو کل ان کو میں نے یاد کروائی تھی ازلات کی تیزی کی علامات نا ازلات ازلات بولنا حرکت کرنا تو اس کی کمی کی علامات یہ گدد کی علامات آپ نے بتا دی ہیں بول گئے نا دیکھ لیں چلیں ماشاءاللہ اللہ برکت دے کوئی مسئلہ نہیں میں نے ان کو تھوڑا اوہو ترہا ہو گئے امر پر ڈی ہو گئی ہے نا میرے پر کیوں با میرا پاپ آل جاتا ہی تو میں نے دوسر کی گئے ماشاءاللہ لو جی تو جب آپ اس صاحبی تحریک پیدا کریں گے نا تو رتوبت جسم میں بڑے گی مطلی یعنی شروع ہوگی سب سے بڑی علامت آپ یاد کرنے تین وقتوں کے بعد بندے کا دل کرے گا یار میں نے کوئی قراری شاید دیتی جائے نا میرا دل کرے نا میں نے کوئی پوجا ہو تو قرارہ آپ سے مانگنا شروع کر دے گا سمجھ لیں کہ اس کے سگنل آنے چروع ہو گئے ہیں یہ بڑی ٹیپیکل علامت ہے اس کا دل کرے گا یہ صاحب محترم عبدالحکیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو وریقے رحمت کریں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ایک علامت آنے نے یار جب جب مریض کہے نا مریض کہے نا کہ آپ میری غذاب بدل دو میرے سباس ہوگی سمجھ لو اس کی تحریک بدل گئی سمجھ لو میری اس کی پھر وہ تحریک بدل گئی اب آپ نے اس کو اس میں نہیں رکھنا لیکن وہ دیسٹ بدل دے گا نہ بڑے ڈاڈے سار اچھا جیسے ہی دل خراب ہو مطلقی علامات ہو موں میں سپانی آنا شروع ہو حیزر جیسے علامات شروع ہو جائیں تو اتنا آپ نے صبر کرنا ہے تین چاہ چار ہفتے لگیں گے وہ مریض جو کسی کے سامنے سار اٹھا کے بات نہیں کرتا تھا آپ میری بات یاد رکھیں گے یہ ایسی علامت ہے جتنا مرضی چلا ہوگا نا وہ صحیح صحیح لگنا شروع ہوگا میرے پاس ایک مریض بچہ آتا ہے والدین سے میں نے جلک کی ساری علامات آتا میں نے عورت کے اندر بھی نوٹ کر لی مرد کے اندر بھی نوٹ کر لی جو بچہ پیدا ہوگا ہے نوٹ کرے بات کو میں غی صاحب آپ کے لیے ماشاءاللہ آپ اچھا نوٹ کرتے ہیں گال کو فالو بھی کرتے ہیں اپلائی بھی کرتے ہیں یہ میرے لیے اچھی بات ہے اچھا بات سنیں وہ بچہ آتا ہے بچے کے لیے کیا ہوتا ہے وہ جہاں جہاں بچہ یک دم کھیڑتا کھیڑتا ٹک ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے ڈاکٹر اس کو اپیلپسی کی دوئیت دے رہے ہیں اکرال دے رہے ہیں اپیوالیم دے رہے ہیں ہم سادے مطروں ٹھیک ہے میں نے اس کو صفحو مکمی حساب دیا وہ بچہ آج مہینے کے بعد آیا وہ مجھے علبے پڑھ کے سناتا ہے جس کو چلا بنایا ہوا ہے تشخیص آپ نے والدین کی بھی یہی کر لیا پوچھنے میں کیا آ رہا چاہیے آپ آپ چک جاتے ہوں گے ہیسٹریٹ ہوتے ہوں گے میں نہیں ہوتا میں پوچھنے میں ذرا پریشان نہیں ہوتا مجھے سمجھ آئے نا کہ بچے کے اندر یہ علامت آ رہی ہیں تو یہ تو ساری علامت جلک کی ہیں تو بچہ تو نیچ جلک کرے گا وہ والدین تو کریں گے نا دیکھیں ایک بات ساری زندگی یاد رکھیں ننگی بات کرنی پاڑ رہی ہے آپ نے میاں سے صحبت کروانے کے بعد بیکٹ کے علیہ در سیج مجھے جلک کرتی ہے بہاں عورت یہ اس بچے کی ماں کی علامت ہے میں نے پوچھ لیا اس کو میں نے ذرا بھی اس شرما ہٹنے میں محسوس کی لیکن میں نے اسے پوچھا اس کو سمجھایا اس بندے دی اکھا چوہ روح آگے نے کہ یاروئے میرا تو اڈا میرا حساس مان دے آپ نے اتنی کہرائی بات کر دیا ہے اللہ اللہ خفر ہفتے بعد میرا جو بچہ مریض تھا وہ تو ٹھیک ہوئی گیا تھا لیکن اس بی بی کو بات کی سمجھ آنی کہ یہ درست نہیں ہے یہ ساری علامات میری بوجھ والی ساری اس کی وجہ سے ہیں وہ پرولیپسس اب یوٹریس کی مریضہ بنی ہے اللہ نے وہ بھی ٹھیک کر دی میں نے اس کو بھی سفوف مکویہ صاحب دیا اس کا بھی میں نے ایک لمرہ راج کیا اس کے بچے کا بھی کیا مسلسل گوشت کھاتے تھے مسلسل کوئی بھٹا کھا رہے نے چکن کھا رہے نے گوشت کھا رہے ہیں ہر ایمرچ اور گوشت جوش آتا ہے فٹا فٹ لطوبت بار کیا کیا ہے سفوف مکویہ صاحب نے اس کے اندر زندگی پیدا کر دیا یار یہ چھوٹا کیس نہیں ہے آپ کے سامنے لکھنے کا کوئی مقصد ہے کبھی فالو کریں گے نا چکیں گے نہیں ہیزیٹیٹ نہیں ہوں گے پریشان نہیں ہوں گے مریض سے سوال کرنے میں پریشان نہ ہوں فٹا فٹ اس کی علامت کو فٹا فٹ اس کے سامنے رکھیں کوئی پریشانی نہیں تو یہ تھا پری ٹیسٹیکل ایزوس پرمیہ یاد رکھیں تو ٹیسٹیکل ایزوس پرمیہ یہ ہے کہ اس کی باٹی میں کوئی پریشانی ہے یعنی ٹیسٹیکل ذاتی قراب ہے یاد رکھیں جس بچے کے ٹیسٹیکل آپریشن کر کے نیچے اتارے جائیں اس کی نہ داڑی ہوتی نہ موچھ ہوتی ہے نہ اس کی داڑی ہوتی ہے نہ اس کی موچھ ہوتی ہے وہ ایسا مریض اس کی ٹیسٹس کی گروتھ کرنا آپ کا علاج ہے کیا کرنا ہے جو اس کی گروتھ نہیں ہے وہ پچپن سے ماں کے پیٹھ کی اندر سے اس کی گروتھ نہیں ہوئی تھی دوسری علامت یہ کان پیڑے کا علاج گلت ہو جائے پھر بھی یہی کیس بانتا ہے تو اس کی داڑی موچھ ہوتی ہے جس کے کان پیڑے خراب ہو جائیں اس جگہ پہ کوئی پھوڑا نکل آئے لیکن وہ اس کو اس جگہ پہ کٹ لگ جائے اس جگہ پہ اوپر چیرہ لگ جائے یہ بڑی ٹیپیکل علامت ہے یاد رکھیں گے اس کو بھی حسوس پرمی ہو جاتا ہے کیا اس کے اندر پرابلم آئی کہ اس کی گروتھ نہیں ہوئی اب آپ نے کیا کہنا اس کی گروتھ کرنی ہے تو گدہ کی گروتھ کس چیز میں ہوتی ہے بڑا بہتری چیز ہے آپ اس کو گدہ کو کیا سمجھتے ہیں گدی سابی کہ گدی جھلا تھی گدہ ہے نا پھر گدی سابی سمجھو اس کو جو ٹیسٹیکل ہیں اس کو گدی سابی سمجھو گدہ دن ناقلا ہے یہ میں نے گدہ دن ناقلا سمجھ کے ہی اس کا علاج کیا جب ہی میں نے اس کو دوائی دیا ترکٹائی دیا اس کی گروت بھی ہوئی اس کا لاجمہ علیہ بھی صحیح ہوا لیکن اس کی ایک شرط یاد رکھے میں شرط ہے آپ کے سامنے اس لئے رگ لو میں نے یہ کر کے دیکھا ہے یہ علامات آپ کے سامنے رکھنے کا محضر ہے میں نے اس کو کر کے دیکھا ہے ترکڑا دینے کے بعد کیا ہوگا اس کے ٹیسٹر کے درد درد آ جائے گی درد دوست ہے کہ دشمن ہے سوال ہے درد اللہ رم ہے کس چیز کا زندگی کا اللہ رم ہے اللہ اکبر کہنا کیا چاہیے کہ جس کے ٹیسٹریز کے اندر درد شروع ہو جائے سمجھو آپ کا کیس ٹی کونا چرو گیا درد نہیں جب تک آتی آپ نے برائے میرے بانے دوائی سے ایدھر ایدھر نہیں ہونا دوائی آپ اسی فار میں دیں کیپسل کی حالت میں دیں مجور بنا کے دے دیں ارگ بنا کے دے دیں کوا بنا کے دے دیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن برائے میرے بانے لطیف اگزیہ دینے ان جو کیسز ہیں ایک مجھے اتنی اچھی بات ملی آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھتا ہوں اتنی اچھی بات ملی کہ ہمارے افلاتون مفرد ازا کے جو بڑے سنیاسی ہیں انہوں نے ایک ایسا نکتہ مجھے دیا یقین کریں کہ میں ان کے شکریہ نہیں ادا کر سکتا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی کبھی اس بندے کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا اس نے ایسی نکتہ کی بات کی مجھے نہیں بولی اس نے انہوں نے بولا کہ اگر آپ نے یوٹریس کے اندر یا ڈیسٹیس کے اندر دوائی کو چالی ہو تو ملائی استعمال کریں انہیں اس کے ساتھ دوائی کے ساتھ ملائی کا عذابہ کر دیں ہم دوائی میں دوائی ملائی کے اندر کیوں دیتے ہیں یہ انہوں نے مجھے بتایا اللہ ان کی زندگی کرے برکت کرے ان کے اور علم و عمل میں عذابہ کرے ٹھیک ہے میں نے نوٹ کیا ہے اور اس کو میں نے کر کے دیکھا ہے اپلائی کر کے دیکھا ہے یقین کریں مزہ ہوئے جو کر کے دیکھے میں نے ملائی کے ساتھ ترکٹہ دینا شروع کر دیا نہ اس کی داڑی ہے نہ اس کی مجھے ہے اللہ گواہ اس چیز کا کوئی نہیں کوئی بندہ اس مریض کو کوئی بھی نہیں آپ جانتا جو میرا مریض ہے لیکن اس کی داڑی بھی آگی اس کی مجھے بھی آگی اس کی اولاد بھی ہو گئی میں نے ترکٹہ نہیں بدلا میں نے ملائی کے ساتھ دوائی دینی نہیں بدلی میں نے آپ کو سنے چھے ماہ اس نے یہی دوائی کھائی ملائی کے ساتھ ہی دوائی کھاتا رہا اللہ کرے وہ بندہ تھوڑا سا اگری ہو کبھی اس کو ٹائم ملے میں اس کو آپ کے ساتھ سامنے لے کے ہوں آپ کو پتہ لگے کیزو سپرمیہ کا کیس ٹھیک کیسے ہوتا ہے اس کی علامت میں نے پھر یہ کر کے علامت کو نوٹ کریں آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے نا تو اس کی ابتداء سے لے کے انتہا تک جو جو اس کی کفیت ہو تھی اس کو نوٹ کیا کریں آپ نہیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد اس کا فائدہ اٹھا سکے میں نے اس کو لکھ کے رکھا اس کا پرچہ بنا کر رکھا چھے منہ کی پوری کیس اسٹری کیا کیا اس کو ہوتا رہا ہے وہ میں نے لکھ کے رکھا اس آدم اترم تاکہ میرے مرنے کے بعد دتفاع کریں سارے آجیں جو بھی ہم اس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے بات رکھنے کا یہ مقصد ہے کہ پری ٹیسٹیکل کا کیس بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ نے اس کو بھی اولاد دی پریشان نہ ہوں یہ جو جو میں نسکے جات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ آپ کے فائدے کے لیے میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے آپ اس کو کر کے دیکھیں آگے بعد آگی پوسٹ ٹیسٹیکل پوسٹ یعنی خاش بھی ہے اور اس کے ٹیسٹیکل بھی چھیک ہے اس کا سپرم بھی بانے ہیں لیکن اس کی آگے نالی باندھا ہے کیا ہے اس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹیسٹیکل ایزو سپرمیاں یہ تینوں کیس آپ کے سامنے رکھنے کا کوئی مقصد ہے کہ آپ کوئی بندہ آپ کو ربارٹی والا یہ میری طرح کوئی کہہ دے نا تو اس سے پہلے آپ کو سوال کر دیں اس کے اوپر نا کہ آپ کس ایزو سپرمیاں کی بات کرتی ہو جب میں نے اس کو یہ سارا جواب دیا نا تو دوسرے دن وہ میرے پاس آ جاتا ہے لبارٹری والا یار یہ آپ نے کہاں سے لیا میں جہاں سے آپ کو نہیں ملا مجھے ملا ہے میں نے بولا یہ سابر صلی اللہ نے مجھے بتایا آپ کہاں سے مجھے بتایا یہ تو انگلش نام ہے نا تو سابر صلی اللہ جو علاج مالجہ مجھے بتایا وہ نزلہ باندھ کے تعد میں نے اس کا علاج کیا یہ نزلہ باندھ کتاب نزلہ زکام کتاب چھوٹی کتاب نہیں جہاں اللہ واسطہ ہے یہ لوگ کوئی ممولی کتاب نہ سمجھے تو آڑی مہربانی یہ بہت بڑی کتاب اس کے حدر سابر صاحب کہتے ہیں مولد حرارت جذب حرارت اخراج حرارت ایسے تین لفظ انہوں نے بتا دیئے یقین کریں کسی کتاب اور میں حرارت کوئی بارے میں لکھا ہی نہیں نزلہ زکام کتاب کے اندر انہوں نے یہ بتایا یہ سادہ مہربانی مجھے اتنی خوشی ہو رہا ہے کہ یار اللہ کرے کوئی بند نہیں اس میں ان سے کوئی سمجھ لے کہ حرارت کا پدائش کہاں بھی ہوتی ہے اس کا حرارت جو ہوتی ہے وہ پدائش کہاں بھی ہوتی ہے اس کا رکاوٹ کہاں بھی ہوتی ہے اس کا اخراج کہاں بھی ہوتا ہے اللہ کرے ان کو سمجھ آجائے نبز کے ہاتھ رکھتے ہی آپ کو سمجھ آجائے کہ اس کو تو حرارت کے بھی ضرورت ہے یہ سارا نبز کا میں نے آپ کو پورا لیکچر دیا ہے آپ برائے میرے بانی اس کو فالو کریں یہ لیکچر سنا کریں بار بار سن کے یہ صدقی کی تجربات مشاہد آتا ہے تو نزلہ بند کے تحت آپ نے ایزوز فرمیہ جو پوسٹ ایزوز فرمیہ اس کا علاج کرنا ہے کیا ہے اس کی نالی بند ہے کیا ہے اس کی نالی بند ہے تو آپ نے بند نالی کو کھولنے کے لیے نزلہ بند سے بڑی کوئی دوائی سابر سا میں اکسیرے زکاوہ دوائی دیتا ہوں جس کے اندر پدینان شادر اور گندق ہے یہ بہت بڑی دوائی ہے یہ بہت بڑی دوائی ہے یہ دوائی آپ کہتے ہیں مغلص کوئی ان تینوں 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 ادمیات کے اندر کوئی مغلص ہے کوئی مجھے دینی پڑھنی یہ پرسو کی بات ہے سوہ والے کا بندہ ہے میرے گاؤں کے بلکل قریب میرے سمڈیال کے قریب سوہ والا پینٹ ہے ایک ٹیچر ہے انہوں نے لوگوں کی میں اپنا ایک ادارہ بنایا ہویا ہے تو استاد محترم اس کو احساس پرنیا تھا جو میں نے نبض دیکھی تو مجھے کلات کی نبض نظر آئی جیسے صدہ ہوتا ہے یہ کیا پیئر میں اس کو نبض کی بھی بیان کر سکتا ہوں ساری الحمدللہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھی تو نزلہ بند کے تحت میں نے اس کا علاج محلجہ کیا رکیق شوربہ پینے کے لیں دیا پس تو اس کی اللہ نے اس کو بچی دیا یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی استاد محترم کہ بہت خوشی کوئی مغلض نہیں دیا محترم کوئی مغلض دیا مغلض نہیں دیا اس کے عزوز پرمیاں کا علاج کیا تو براہی مہربانی آپ بھی اس طرح کریں کہ بات کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی کوئی آپ کے لئے اس میں کوئی مشکل لگی تو بھائی بتا دے کیا ہے پری ٹیسٹیکل ایزوز پرمیاں ٹیسٹیکل ایزوز پرمیاں ایزوز پرمیاں اور پوسٹ پری پوسٹ تو آپ کو پتہ یہ نا سم ہوتی ہے پری پوسٹ ہوتی ہے پری یہ کہ پوسٹ ہے سم آپ کے پاس ہے نا ٹھیک ہے دفع جیاد کر لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں اللہ دیتا ہوں میں آپ کو ابھی ملنا باقی ہے ہاں نا لمدرہ دو ہی ملنے انشاءاللہ ایک منٹ ابھی آپ نے سوال سوال کٹھے کریں تو کیا کیا تیسرے کا راج کیا کیا نزرہ باندھا اکسیر زکاوہ دوائی دیئے بھائی اکسیر زکاوہ پدینہ نشادر گندک دیا ہے تو اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ جوین نشادر گندک بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں دوائی یہی ہے نزرے باندھ کے تحت یہ بھی کام کرتی ہے مباشرت کے حوالے مریض جو ہیں اس کے اندر صابر صاحب نے یہی اس کا دیا ہے اور یہی سب سے اچھا پایا ٹھیک ہے تو اس کا علامہ جو ہے نا الحمدللہ آپ کے سامنے رکھنے کا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں اور گزائی حوالے سے جالی نو اس بیٹ جو یار آپ ڈسٹرب کرتے ہو یہ لیں کوئی طرح کوئی اس کو گٹ کرو نا یہ سارا ان کے سامنے ہے نا آپ بیٹ جائے آپ مہمان ہے آپ بیٹ جائیں آپ آگے بیٹ جائیں تھوڑا آگے ہو جائیں آپ آگے آجائیں آپ آجائیں اچھے طریق ناڈا ہونا تو آپ لوگوں کے سامنے میں نے علامات بھی رکھی ٹھیک ہے کوئی مشکل کوئی علامت آپ کے سامنے رہ گئی تو آپ سوال کر لیں کوئی یہ کر لیں کریں کوئی مشکل کوئی اس کی مقدار جو ہے وہ بچے سے لے کر بڑے تا اس کا دلتا ہی انگریز کرنے ہاں نہیں اس کو عمر سابر صاحب لکھ دیا کہ یہ چار تیسے بھی لے گئے ایک ماشا سے لے کر دو ماشا تک دوائی دے سکتے مچے کے لیے آپ توڑی مقدار پھینے کوئی مسئلہ نہیں بچے کی عمر کے حوالے سے آپ گائٹ کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں اور دوسرے ساتھی جو حسول کا آپ فرما رہے ہیں کہ سردین نے فرمایا کہ جو دوا ہے اس کو آپ نے جائے یہ سب سے بڑا یہ حصول ہے بہت اچھا سوال آپ کا ماشا اللہ آپ نے نوٹ کیا آپ کو اثر جواب تو یہ ہی دے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو جو میرے لاجت سمجھ آئی اس کے جسم کے اندر جو تری نہیں ہوتی ٹھیک ہے تجھے تری کو بہت جلدی بڑھا دیتا ہے یہ گودت کا موت جلدی کھول دیتا ہے دوائی کو جلدی جذب کر دیتا ہے ملائی جو ہوتی ہے یہ پرانی حضرات جو عطبہ ہم ملائی مکھن میں ہی دوائی دیتے ہیں اس کی کوئی بجا ہے کوئی لاجت ہے اس کی کیا لاجت ہے سمجھ ہی آئی ہے کہ گودت کا موت کھول نہ ہو تو ملائی دے دیں تو ملائی کے ساتھ میں اس کو دوائی دیتا ہوں کوئی ایک کیس نہیں ہے الحمدلہ آپ لوگوں کے سامنے دوائیوں کا صرف دوائیاں نہیں باقی سارا جسم کا رکھنا باقی جسم کی علاج میں ہو جائے یہ تو ایک کیس ہے یہ تو ایک کیس ہے ہزاروں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کریں بات آپ کرنا چاہیں مجی بھائی آپ نے کبھی عزلاتی نبز کے بارے میں پڑھا ہی ہوگا شرح میں ہوتی ہے کیا ہوتی ہے نبز کیا ہوتی ہے شرح والی ہوتی ہے شرح والی نبز کے ساتھ آپ یہ کہو رہے کلامت کو نوٹ کر لیں ٹھیک ہے نبز کے اندر صلح پانوی ہوتا ہے نبز کا سریعہ نبز شرط ہے باقی علامات انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے ٹھیک ہے نہ بند کرو سارجی نہ بند کرو میں دے دیو ہاں جی آپ لوگوں کو اور کوئی سوال جی جامرہ حضور پانوی کا کافی کوئی اس کے لئے ہے کہ بعض اتیم قسم کے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے جو جیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ابھی میں نے آپ کو یہ کوئی چیز نہیں بتائی میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ پریشان تو نہیں جیوں گے جی بھائی اب آپ کو سمجھ آگے یاد رہے گا کہ نہیں یہ لفظ میں نے آپ کو سامنے اس لئے رکھیں کوئی آپ اس کے بارے میں کوئی سوال رہا گیا کہ بھائی اور کھار لو بھائی اور کھار لو بھائی اور کھار لو